وحلق لحات کہتے ہیں یہ جو تھوڑا سا اس کی موٹی موٹی سے اناٹ میں سمجھ لیتے ہیں لحات یہ جو ہمارا مو کھولنے پر اندر جو ماس لٹک رہا ہے ماس کا جو پیچھ سا لٹکتا ہوں میں پورا مو کھولتے ہیں اندر جو بیچ میں ایک دم اندر کی طرف جو لٹکتا ہوا دکھائی دیتے ہیں اس کو لحات کہتے ہیں عام زبان میں عام بحثہ میں ہماری بولچال کی بحثہ میں اس کو کووہ بول دیتے ہیں انگلیش میں اس کو یوولا بولتے ہیں یو وی یو ایل اے یووی یوویلا یوویلا ڈیزیز آف تھروٹ یعنی کہ گلے کی بیماریاں ایک چیز ہوتی ہے حلق حلق کے اندر آتا ہے لیرنگس فیرنگس اپر پارٹ آف اسو فیگس لیرنگس آتا ہے فیرنگس آتا ہے اور جو کھانے کی نلی ہے جس کو اسو فیگس بولتے ہیں اور یونانی میں جس کو مری بولتے ہیں اس کے اوپر والا حصہ آتا ہے کس میں آتا ہے حلق میں اور گلے میں گلے میں لیرنگس فیرنگس اپر پارٹ آف اسو فیگس ساتھ میں یہ جو لہات ہے یہ جو کووہ آتا ہے یہ بھی آ جائے گا گلے میں گلے میں جو ہے کووہ آئے گا لہات آئے گا حلق میں لہات نہیں آئے گا اب یہاں ہم پڑھیں گے گلے کی بیماریاں یعنی کہ کووے سے لے کر کے پورے اندر تک کے جو لیرنگس ہے فیرنگس ہے اور اس کے جو مسلس ہیں اس کی میں کیا کیا بیماریاں کیسے کیسے ہوتی ہیں ہم اس کو پوری کو پڑھیں گے تو تھوڑا سا دماغ سے سبھی لوگ جو ہے پلیز میری ریکویسٹ ہے حاضر رہے اور سمجھنے کی کوشش کریں اس کا مطلب کیا ہوا گلے کی بیماریاں یعنی کہ کووے کی بیماریاں ڈیزیز آف لیرنگس ڈیزیز آف فیرنگس ڈیزیز آف اپر پارٹ آف ایسو فیگس یعنی کہ کھانے کی نلی کے اوپر کھانے کی نلی کے اوپر کے حصے کی بیماری ان چاروں کو ہم ڈیزیز آف تھروٹ یعنی گلے کی بیماریاں کہتے ہیں الک کی بیماری میں یویلا نہیں آئے گا گلے کی بیماری میں یویلا آئے گا اس چیز کو سمجھ لینا آپ یوولا جو ہے وہ گلے کی بیماریوں میں تو آئے گا حلق کی بیماری میں نہیں آئے گا کیونکہ حلق کو یوولا کے بعد یعنی کہ جو قوہ ہے اس کے بعد مانا گیا ہے حلق اب ورمِ لُحَات وَجَعُ لُحَات یہ جو سامنے قوہ لٹک رہا ہے مو کھولنے پر جسے ہم دیکھتے ہیں اس میں ورمِ لُحَات یعنی کہ اس کے اندر ورم آ جائے سوجن آ جائے اور وَجَعُ لُحَات وَجَعَ کے معنے ہوتے ہیں درد کے اُلْق کا جو شبد ہے یونانی میں عربی میں اس کو آپ ایسے مان سکتے ہیں کہ یہ دو شبدوں کو جوڑنے کے لیے بنا ہے تو اُلْقے ہم کوئی میننگ نہیں لیتے وَجَعُ لُحَات وَجَعَ کہتے ہیں درد کو لُحَات کہتے ہیں یوولا کو قوے کو اس کو آپ ایسے سمجھیں جب قوے میں سوجن ہوگی ورم ہوگا جب قوے میں سوجن ہوگی ورم ہوگا تو پھر اس میں کیا ہوگا درد بھی ہوگا کیونکہ جہاں پہ ورم ہوگا ورم کی خاصیت یہ ہے ورم کا سائنس سمٹم یہ ہے ورم کی نشانی یہ ہے کہ جہاں ورم ہوگا وہاں درد بھی ہوگا ٹھیک ہے اب کیا ہے لُحَات قوے میں سوجن ہو جاتی ہے اور درد پیدا ہو جاتا ہے ورمِ لُحَات یا وَجَعُ لُحَات کی مادہ یعنی پدارت کے انوصار کتنی قسمیں ہیں یہ سوال پوچھا جاتا ہے یعنی کہ مادے کے یعنی کہ پدارت کے حساب سے یہ جو مادہ مادہ بار بار آپ لوگوں کے سامنے آتا ہے مادہ کا مطلب یہ ہے مادے میں چاروں تو خلتے آتی ہیں دم بلغم سفرہ سودا اس کے علاوہ اگر کہیں کوئی ہوا بھری ہوئی ہے تو اس کو ریحی بول دیتے ہیں ریح کو اور اگر کہیں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو مائی بول دیتے ہیں لیکن زیادہ تر ریحی یعنی ہوا اور مائی یعنی پانی کا ذکر کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے زیادہ تر مادہ یعنی پدارت کو جو چاروں خلت ہیں دم بلغم سفرہ سودا دم کے معنی خون کے ہیں بلغم سفرہ سودا انہی مادوں کو مادہ زیادہ تر پدارت مانا گیا ہے مادے کے معنی ہندی میں پدارت کے ہوتی ہیں تو مادے کے انوسار ورمے لہات یعنی کہ کوئے میں سوجن آنے کی دو ٹائپ ہوتی ہیں یا دو وجہ ہوتی ہیں جیسے کہ ورمے لہات سفراوی ورمے لہات سوداوی ورمے لہات سفراوی سفراوی کا مطلب کچھ ایسے ہوتا ہے سفرا ایک خلت ہے جو کہ گرم ہے سفرا ایک خلت ہے جو کہ گرم ہے اور خوشک ہے تو جب کوئے کے اندر گرمی اور خشکی خلتے سفرا کی وجہ سے یعنی کہ وہ مادہ جیسے ہم سفرا کہے اس کی وجہ سے بڑھتی ہے تو ورمے لہات سفراوی کہتے ہیں اور ورمے لہات سوداوی جب کوئے کے اندر لہات کے اندر جو سوجن ہیں وہ سوداوی خلت کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کو ورمے لہات سوداوی کہتے ہیں لہات کے معنی کوئے اب اس میں ایک نوٹ ہے اس کو یاد رکھنا ہے کئی بار اگزام میں یہ پوچھ لیا جاتا ہے ورمِ اونہ بھی کس کو کہتے ہیں انب کے معنی ہوتا ہے دراصل انگور انب کے معنی انگور ہوتا ہے یہ سوال پوچھا ہوا ہے اس لئے میں نے ریڈ پین سے لکھ دیا گیا ہے لکھ دیا ہے چار سو ایک پیج نمبر پہ سب سے نیچے لکھا میں نے نوٹ کر کے کئی بار اگزام میں یہ پوچھ لیتے ہیں ورمِ اونہ بھی کس کو کہتے ہیں ورم کے معنی ورم یعنی کہ سوجن انب جو ہے وہ انگور یا انگور جیسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ پوچھ لیتے ہیں سیدھا سیدھا ورم اونبی کس سے جوڑا ہوا ہے یا ورم اونبی کے کیا مائنے ہیں یا ورم اونبی کس حصے انسان کے جسم کے کس حصے کی بیماری ہے کیسے بھی گھما فرا کر کے پوچھ لیتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے اگر ورم اونبی پوچھ رہے ہیں تو اس کو سیدھا سیدھا قوے سے جوڑ کے دیکھ لینا یعنی کہ جب لہات یعنی کووے سوج کر کافی بڑا ہو جاتا ہے تو اسے ورم اونبی کہتے ہیں اونب کے مائنے انگور جیسا ہے اس لیے ورم اونبی ورم لہات کی ایک ٹائپ یا قسم ہے یعنی کہ ورم لہات کی میں نے آپ کو دو ٹائپ اوپر بتائی تھی سفراوی اور سوداوی یہ مادے یعنی کے پدارت یعنی یہ خلد کے اعتبار سے ہے ایک جو ٹائپ ہے ورم اونبی یہ مادے کے اعتبار سے نہیں ہے یہ سائز کے اعتبار سے جب کوا جو ہے وہ بڑا ہو جائے انگور جیسا ہو جائے موٹا ہو کر کے لٹک جائے موٹا ہو جائے لٹکنا بھی ضروری نہیں ہے بس موٹا ہو جائے کیونکہ لٹکنا میں پھر دوسرے بیماری آڈ ہو جائے گی جب موٹا ہو جائے جو کوا ہے جب موٹا ہو جائے انگور جیسا دیکھنے لگ جائے تو اس کو ورم اونبی کہیں گے یہ بھی ورم دوہات کی ایک قسم ہے لیکن یہ جو قسم ہے یہ سائز کے اعتبار سے اور جو سفراوی اور سوداوی قسمیں ہیں وہ کھلت یعنی کہ مادہ یعنی کہ پدارت کے اعتبار سے ہیں کہ اس کی سوجن میں کون سی کھلت بھری ہوئی ہے کس کھلت کی وجہ سے کس پدارت کی وجہ سے وہ سوجن آئی ہے ان چیزوں کو ڈیفرینشیٹ رکھنا یاد رکھنا الگ الگ سمجھنا ورمے سوداوی لوہات یا ورمے لوہات سوداوی ٹھیک ہے اس میں کئی بار جو ہے چوکی سودا سیاہ ہوتا ہے سودا کا جو کلر ہوتا ہے زیادہ کالے رنگ کا ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ایک سوال اس طرح پوچھ لیتے ہیں کہ سودا کا رنگ سیاہ ضرور ہوتا ہے لیکن ہڈی تو سفید ہوتی ہے اور ہڈی کس سے بنتی ہے سودا سے بنتی ہے تو زیادہ پوچھ لیتے ہیں کہ ہڈی کس سے بنتی ہے دم بلغم سفرا سودا تو ہڈی سودا سے بنتی ہے سودا کا جو کلر ہوتا ہے وہ سیاہ کالا ہوتا ہے لیکن ہڈی کیسی ہوتی ہے سفید ہوتی ہے بس اس کو یاد رکھنا ہے as it is تو ورمِ لُحات سوداوی کیونکہ سودا سیاہ ہوتا ہے کالا ہوتا ہے سخت بھی ہوتا ہے سرد خوشک ہوتا ہے اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے سوبھاؤ کیسا ہوتا ہے سودا کا کھنڈا ہوتا ہے خوشک ہوتا ہے اس لیے کئی بار ورمِ لُحات سوداوی سرطان یعنی کینسر میں بدل جاتا ہے ایگزام میں ایسے پوچھ لیتے ہیں کئی بار کہ اس ورمِ لُحات کے بارے میں بتائیے یا ورمِ لُحات کی وہ کون سی ٹائپ ہے جو کہ کینسر میں بدلنے کی یوگیتہ یا صلاحیت رکھتی ہے تو جو کینسر میں بدلنے کی یوگیتہ یا صلاحیت رکھتی ہے وہ ورمِ لُحات سوداوی ہے یہ جو ہے یہ کینسر میں بدل سکتی ہے اب دوسرا کیا ورمِ لُحات سفراوی جو آپ کے پاس میں نے نوٹس بیجے ہیں اس میں ورمِ لُحات سوداوی لکھا گیا تھا نیچے بھی یہ میں نے کریکشن کر دیا ہے اس کلاس کے بعد میں دوبارہ آپ کو فوٹو کھیج کر کے دوبارہ بھیج دوں گا نوٹس کر کے اور ان نوٹس کو ڈلیٹ مار دوں گا جو آپ کے پاس بھیجے ہیں میں نے تو یہ آپ کے پاس کریکشن والا آ جائے گا تو فیلال پڑھ لیجئے جسٹ آفٹر دس کلاس میں آپ کو جو ہے یہ نوٹس جو ہے کریکشن والے دے دوں گا بھی ورمِ لُحات سفراوی سفرا کا مزاج چونکہ گرم خوشک ہوتا ہے سودا کیا ہوتا ہے سرد خوشک ہوتا ہے تھنڈا اور خوشک ہوتا ہے اور سفرا کیا ہوتا ہے گرم خوشک ہوتا ہے تو اس لیے ورمِ لُحات سفراوی میں پیاس زیادہ لگتی ہے مو کڑوا رہتا ہے ناک کے نتھونے یعنی کہ نوسترل خوشک ہو جاتے ہیں اور بخار آتا ہے ٹھیک ہے سوداوی میں ہم نے بخار کا ذکر نہیں کیا تھا بلکہ کیا کیا تھا یہ وہ ٹائپ ہے جو کہ کینسر بن سکتی ہے کینسر بن جاتی ہے یوولہ کا کینسر ٹھیک ہے لیکن ورمِ لُحات سفراوی میں ہم کینسر کا ذکر نہیں کر رہے ہیں ہم ذکر کر رہے ہیں بخار آنے کا نتھنوں کے سوکنے کا پیاس لگنے کا چونکہ سفرا کا جو مزاج ہے وہ گرم خوشک ہے تو گرم خوشک سفرا کی ساری علامتیں ساری نشانیاں ایز ایٹیز پائی جائیں گی اب اس کا علاج کیسے ہوگا علاج ایسے ہوگا چونکہ یہ دو خلطوں کی وجہ سے سفرا اور سودا کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ایسی دوائیے دیں گے منزج و مسحل سفرا منزج و مسحل کا مطلب ہوتا ہے اس خلط کو اس پدارت کو پاخانے میں یعنی کہ ٹٹی میں نکال دینا ٹھیک ہے کچھ دوائیے ہوتی ہیں جن کو دینے سے وہ جو خلط وہ جو مادہ ہوتا ہے وہ لیٹرین میں نکل جاتا ہے پاخانے میں نکل جاتا ہے تو وہ جو دوائیے ہوتی ہیں جن سے کوئی غیر تباہی یعنی کہ ایبنورمل خلط پاخانے میں نکل جاتی ہے وہ سفرا کے لیے الگ ہیں سودا کے لیے الگ ہیں بلغم کے لیے الگ ہیں اور خون کا معاملہ یہ ہے کہ خون اگر نورمل سے تھٹ بھی رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ غیر معتدل اگر ہو بھی رہا ہے تو خون کو کبھی بھی دستوں کے ذریعے خارج نہیں کرتے بلکہ خون کو اگر غیر طبعی ہو جائے یہ پوائنٹ دھیان رکھنے کا ہے کیونکہ یہ چیزیں بار بار آئیں گی یعنی میں تو اگر خون کو تنکیہ کرنا ہے خون کے اندر ایبنورملٹی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو فسد کے ذریعے سے کریں گے رگ کے اندر رگ کے اندر نیڑیٹل ڈال کر کے پہلے نشتر مارتے تھے ایک بہت ہی تیز وہ ہوتی دھار دار ایک ہلکا سا ایک اوزار ہوتا تھا اس سے جو ہے کٹ مار کر کے نکالتے تھے آج کل نیڑیٹل ڈال دیتے ہیں نیڑیٹل سے نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر خون کے اندر غیر طبعی حالت پیدا ہو رہی ہے تو فسد اور باقی تینوں کھلتے ہیں بلغم سفرہ سودہ تو ان کے الگ الگ منزج و مسحل یعنی کہ ان کو دستوں میں نکالنے والی دوائییں ہیں وہ دے کر کے اس کو باہر نکال دیتے ہیں سودہوی ہوتا ہے تو ورمِ لحات سودہوی کو لیٹرین یعنی کہ پاخانے میں نکف بیت الخلا میں خارج کرنے کے لیے یعنی کہ لیٹرین میں نکالنے کے لیے جو دوائییں استعمال ہوتی ہیں سودہ کے لیے ان کو اب الگ الگ یاد کر لینا جمال گوٹا شہمِ ہنزل افتیمون حلیلہ سیاہ خربق سیاہ تربد پنواڑ غارقو یہ وہ دوائییں ہیں جو کہ غیر طبائی سودہ کو جس کی وجہ سے لحات کے اندر کووے کے اندر جو ہے سوجن آگئی ہے ورم آگئی ہے اور جس سے درد بھی پیدا ہو رہا ہے اس کے درد اور ورم کو جو ہے چونکہ اس کے اندر کیا گز گیا ہے سودہ غیر طبائی تو اس کو پاخانے میں نکال دیتی ہیں کون کون سی دوائی ہے جمال گوٹا شہمِ ہنزل افتیمون حلیلہ سیاہ خربق سیاہ تربت پنوار غارت ہے یہ سودہ کو غیر طبائی سودہ کو پاخانے میں خارج کرنے والی دوائی ہے اسی طریقے سے ورم لحات سفراوی کو سفراوی میں جو سفرا خلط ایبنورمل ہو گئی ہے غیر طبائی ہو گئی ہے اس کو پاخانے میں نکالنے کے لیے بھی کچھ دوائییں ہیں جن میں اس کے اندر کچھ دوائییں ایسی ہیں کہ اگر انہیں سفرا میں دیں تو سفرا میں بھی کام کر دیں گی اور سودہ میں دیں تو سودہ میں بھی کام کر دیں گی لیکن کچھ دوائییں بلکل الگ الگ جیسے کہ غارقون غارقون ایک دوائی ہے جو اگر سفرا کی وجہ سے ورم لہات ہے اس میں بھی کام کر دے گی اور سودہ کی وجہ سے ورم لہات ہے اس میں بھی کام کر دے گی لیکن کچھ دوائییں ایسی ہیں جو کیول سفرا سفرا کو خارج کرتی ہیں اور کچھ دوائییں ایسی ہیں جو کیول سودہ سودہ کو خارج کرتی ہیں جیسے کہ سقمونیا جو ہے وہ مسحل سفرا ہے اور جمال گوٹا جو ہے وہ مسحل سودہ ہے اور غارقون جو ہے ہے وہ دونوں کی جگہ کام کرتا تھوڑا سا ان کو زہر میں بٹھا لینا اس ویڈیو کو یہ جو چونکہ ریکورڈنگ ہو رہی ہے اس کے بعد کم سے کم دو بار آپ ضرور دیکھ لینا کم سے کم دو بار دیکھ کر لیے سمجھ میں اچھے سے یاد ہو جائے گی دو بار تو دیکھنے کے بعد پھر ورم لحات جیسے کہ ہوا ہے یعنی کہ یولہ کے اندر جو ورم آیا ہے جو سوجن آئی ہے تو ہم نے جو سفرہ یا سودہ جس کی وجہ سے بھی ورم روحات تھا وہ تو پاکھانے میں نکال گیا لیکن سوجن تو رہ گئی نا اب ان کے بعد سوجن کو ختم کرنے کے لیے محلل اعورام محلل کہتے ہیں گھولنے والی اعورام جو ہے وہ ورم کی پلورل ہے ورم کا بہوچن ہے ورم کی جمع ہے یعنی کہ محلل اعورام ان دواؤں کو کہتے ہیں جو ورموں کو گھول دے ان دواؤں کے جوشاندے بنا کر گرگرے کراتے ہیں حلق کا معاملہ ہے نا تو گرگرے کرائیں گے تو جہاں تو جیسے کووہ ہے کووے کو ٹچ کریں گے تو کووے کا کیا ہوگا ورم ختم ہوگا تو ان میں ہیں افسنتین ہیں ناخونہ ہیں بابونہ ہیں سنبولتیب ہیں صداب ہیں یہ وہ دوائے ہیں جن کا جوشاندہ بنا کر گرگرے کرائے جاتے ہیں جس سے کہ ورم لہات یعنی کہ کووے کی سوجن گھل جاتی ہے کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ چونکہ اگر کہیں پہ جسم کے اندر سوجن آتی ہے تو مریض کو تھوڑا بہت بخار بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ورم لہات سفراوی میں تو ہم نے صاف کہا ہے کہ سفرا کی وجہ سے بخار آتا ہے تو اگر بخار آ رہا ہے تو بخار کے لیے خاکسی جس کا دوسرا نام خوب کلا بھی ہے خاکسی جس کا دوسرا نام خوب کلا بھی ہے کا استعمال کراتے ہیں اب ایک پوئنٹ یہ ہے کہ وجہ لہات یعنی کہ لہات میں درد یعنی کووے میں درد زیادہ تر ورم لہات یعنی کہ لہات میں سوجن کی وجہ سے ہوتا ہے ورم لہات یعنی کہ جو کووہ ہے کووے کی سوجن کی وجہ سے کووے میں درد ہوتا ہے تو جب کووے کی سوجن کا علاج کر دیں گے تو کووے کا درد بھی ختم ہو جائے گا جی اب ان دونوں کا ورم لہات کا اور وجہ لہات کا ایک ہی علاج ہے کیونکہ جیسے ہی ورم ختم ہوگا درد اپنے آپ ختم ہو جائے گا یہ پہلی بیماری تھی اب ہم پڑھیں گے دوسری بیماری دوسری بیماری ہے سکوت اللہات سکوت فلیسی ڈیٹی آف یورا دیکھیں سکوت کہتے ہیں خاموشی کو اور سکوت کہتے ہیں کسی چیز کے گر جانے کو سکوت کہتے ہیں کسی چیز کے اسکات پڑھا تھا آپ نے گائی نہیں اسکات کے معنی ابورشن ہوتا ہے اسکات کے معنی ابورشن ٹھیک ہے یعنی کہ جو مادر رحم یعنی کہ یوٹرس میں ہیں وہ خارج ہو جائے اس کی پھر الگ الگ ہم نے کئی ٹائپس پڑھی تھی تو یہاں میں آپ کو اسکات یعنی کہ ابورشن نہیں پڑھا رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسکات ابورشن کو بولتے ہیں اسکات ہی سے سکوت بنا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جو مادر رحم میں ہیں وہ گر جاتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سکوت اللہات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوہات ہے جو اندر کووہ دکھائی دے رہا ہے وہ ٹوٹ کے نہیں گرے گا بس وہ لٹک جائے گا چونکہ ہوتا کیا ہے جب ہم بولتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں کھاستے ہیں تو کووہ جو ہے وہ مومنٹ کرتا ہے لیکن سکوت اللہات وہ بیماری ہے جس میں یہ مومنٹ کرنی بند کر دیتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے لٹک جاتا ہے سکوت ایک طریقے سے یہ مان لیجئے سکوت اللہات جو ہے وہ کووے کی فالج ہے کیونکہ جس بھی عضو میں جس بھی آرگن میں فالج پڑتی ہے وہ آرگن لٹک جاتا ہے اس کو پھر مریض جو ہے وہ مومنٹ نہیں کرا پاتا اپنی من مرضی کہ ادھر چاہا ادھر رکھ لیا ادھر چاہا ادھر رکھ لیا وہ والی سسٹم ختم ہو جاتا ہے تو لٹک جاتا ہے اسی طریقے سے سکوت اللہات میں جو کووہ ہے وہ لٹک جاتا ہے اور وہ ضرورت پڑھنے پہ جو مومنٹ ہونی چاہیے بولنے پہ کھانے پہ ہسنے پہ کھانسنے پہ وہ مومنٹ ختم ہو جاتی ہے تو اسی لیے اس کو سکوت اللہات یعنی کے لہات یعنی کے کووے کا لٹک جانا کہتے ہیں اب اس کے ڈیفینیشن کیا لکھی ہے میں نے اس بیماری میں لہات یعنی یوویلہ ڈھیلا ہو کر لٹک جاتا ہے یہ ہم نے اس کی ڈیفینیشن لکھی اس کی اسباب یعنی کہ اس کے کیا کیا ہیں اور اس کے علامات یعنی کہ نشانیاں کیا کیا ہیں چونکہ اس کے سیدھے سی بات ہے کہ اس کا جو کیا ہے وہ تو ہم سمجھیں گے لیکن نشانیاں تو یہ ہے کہ بھائی لٹک گیا تو لٹک گیا کووہ لٹک گیا اندر سے موں میں لہات لٹک گیا تو نشانی تو یہ ہے کہ کووہ لٹکا ہوا دیکھے گا لیکن اس کے اسباب یعنی کہ قارن کیا کیا ہیں مادے کے انوسار سکوت لہات کی دو قسمیں مادہ میں بول چکا ہوں مادہ میں سے چھترہ کا ہوتا ہے لیکن زیادہ تا چار ہی کے اوپر بحث کی جاتی ہے چار ہی کو پڑھا جاتا ہے یعنی کہ چاروں خلطوں میں کوئی بھی خلط غیر طبعی ہو کر کے انسان میں کہیں بھی کوئی بیماری پیدا کر دے اسی کو پڑھتے ہیں تو سکوت لہات جو ہے وہ دموی یعنی کہ خون کے اندر جب ایبنورملٹیز یعنی کہ وہ نورمل سے ہٹ جائے کی وجہ سے ہوتا ہے یا سکوت لہات بلغمی ورم لہات یعنی کہ سوجن میں سفرہ اور سودا تھا سودا وہ جو کینسر میں بدل جائے سفرہ وہ جس کی وجہ سے بخار آ جائے پیاس لگے نتنے خسک ہو جائیں سوک جائیں لیکن یہاں پہ کیا ہے یہاں دموی ہے اور بلغمی ہے کیونکہ بلغم کیا ہوتا ہے تھنڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتا ہے لہات جو ہے وہ تھنڈا ہو کر کے لٹک جاتا ہے کئی بار یہ دم کی وجہ سے یعنی کہ خون کی وجہ سے بھی لٹک جاتا ہے تو اگر سکوت لہات دموی ہے یعنی کہ کووہ اگر لٹک رہا ہے یہ کووہ میں اگر فاند پڑ رہی ہے آپ ایسے سمجھ دیتیئے خون کی وجہ سے پڑ رہی ہے تو کیا ہوگا جو لہات ہے وہ سرخ ہو جائے گا لال ہو جائے گا ٹھیک ہے موٹا ہو جائے گا اور مریض کو تیز بخار آئے گا بخار جو ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ورم لہات جو ہے وہ دو خلطوں کی وجہ سے زیادہ تر ہو رہا ہے کس کس کی وجہ سے سفرہ کی وجہ سے سفرہ کی وجہ سے بخار آئے گا اور سودہ کی وجہ سے وہ کینسر میں بدل سکتی ہے اسی طریقے سے چونکہ ورم میں جو ہے گرمی ہوتی ہے اور سفرہ میں گرمی ہوتی ہے اور سودہ میں گرمی تو نہیں ہوتی لیکن خشکی اتنی زیادہ ہوتی کہ وہ کینسر میں بدل سکتا ہے اس کو ایسے یاد رکھنا ہے دماغ میں بٹھانا ہے اس لیے جو ورم ہے لوہات کا قوے کا جو قوے کا ورم ہے اس کو آپ ایسے سمجھئے کہ وہ سفرہ کی وجہ سے اگر ہوگا تو اس میں مریض کو بخار آئے گا اور اگر سودہ کی وجہ سے ہوگا یعنی کہ خشکی زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر وہ کینسر کی طرف چلا جائے گا میں یہ کیوں بار بار ڈسکس بتا رہا ہوں آپ کو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ وہی چیز سکوت لہات میں ایک دماغ لگ ہے سکوت لہات یعنی کہ قوے کا لٹک جانے میں گرمی نہیں ہے ٹھیک اس لیے سفرہ کی وجہ سے نہیں ہوتا کس کی وجہ سے بلغم کی وجہ سے بلغم تھنڈا ہوتا ہے ایک طریقے سے تھنڈا پڑ جاتا ہے کہتے ہیں نا مان لیجئے اگر کسی کا کسی کو اگر پولیو ہے تو اس کے پیر پہ ہاتھ لگا کے کچھ بڑی بڑی عورت کہتی ہے اس کی یہ ٹانگ تھنڈی ہو گئی ہے یا کسی کو اگر فالج پڑ جاتی ہے تو اسے چھو کے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹانگ اس کی تھنڈی ہو گئی ہے دوسری ٹانگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جہاں پہ سکوت ہوتا ہے یعنی کہ فالج والا اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو وہ چیز لٹک جاتی ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے وہ دوسری کے مقابلے میں اب ایک شکرت دوسرے کے تھنڈی ہو جاتی ہے تو اسی لیے سکوت لہات ایک تو بلغمی ہے اور دوسرا دموی یعنی کہ خون کی وجہ سے یعنی کہ اگر خون ایبرورمل طریقے سے اس میں اکٹھا ہو جائے جمع ہو جائے اس کی وجہ سے جو ہے لال ہو جائے گا کووہ اور لٹک جائے گا اور بھاری ہو جائے گا اور بخار آئے گا یا اگر بلغمی کی وجہ سے ہے تو اس میں جو ہے بربرات بہت زیادہ ہوگی اور بھی موٹا ہو جائے گا بخار نہیں آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ بخار اس لیے نہیں آئے کیونکہ جو بلغم خلط ہے بلغم کا مزاج ہے سرد طرف جو پانی کا مزاج وہ بلغم کا مزاج تھنڈا اور تھنڈا یعنی ایک طریقے سے تو اس میں کیا ہوگا بھربرات تو زیادہ ہوگی وہ بھربرات اگر ٹچ کر کے دیکھیں اس کے اندر گرمی نہیں ہوگی گرمی ہمیشہ اس جہاں سفرہ کھلتے سفرہ ہوگی بلغم کے اندر بھی گرمی ہوگی لیکن وہ شدت کے ساتھ نہیں ہوگی تیزی کے ساتھ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو سفید ہوں گے بھاری ہوں گے سکوطِ لحاد بلغمی میں اور سوجن زیادہ ہوگی لیکن یہ جو سوجن ہے یہ گرم نہیں ہوگی جو کووہ ہے وہ لٹک رہا ہے لیکن گرم نہیں ہوگی جب کووہ کو ٹچ کر کے دیکھیں گے کووہ لٹک رہا ہے نا بلغمی خلط کی وجہ سے تو وہ موٹا تو ہوگا بلکہ دمگی سے بھی زیادہ موٹا ہوگا لیکن اس کے اندر گرمی نہیں ہوگی ایک طریقے سے یہ سمجھ لیجئے اس کے اندر بلغم اتر گیا ہے علاج کیا ہے جس مادے کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کو نکالیں گے یعنی کہ لیٹرین میں پاکھانے میں خارج کر دیں گے بلغم کی وجہ سے ہے تو جو دوائییں بلغم کو پاکھانے میں نکالتے ہیں مریض کو وہ ساری دوائییں دیں گے جن میں کیا ہے تربود ہے شہمِ ہنزل ہے سورنجان ہے استخدوس ہے مقلل ہے کست ہے جلاپہ ہے حبِ نیر ہے سنا مکی ہے شکائی ہے غارقون ہے بابچی ہے اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا غارقون دم بلغم سفرہ سوری بلغم سفرہ سودا ان تینوں میں آگیا ہے دم کے اندر تو فسد کھل نہیں ہے کیونکہ خون کو کبھی بھی دستوں میں ہم خارج نہیں کرتے ٹھیک ہے تو بلغم سفرہ سودا تینوں ہی خلتے میں خلتوں میں سے جو بھی ایب نورمل ہو جائے گی یہ تینوں میں غارقون سب میں کام کرتا ہے اور باقی دوائیہ لگے لگے تربود ہے شہمِ ہنزل ہے سورنجان ہے استخدوس مقل سنا مکی شکای غارقون بابچی وغیرہ اب ساتھ میں کیا کرتے ہیں ساتھ میں چونکہ بلغمی مادے کی وجہ سے بربراہت زیادہ ہوتی ہے سکوتِ لہات بلغمی میں یعنی کہ جب کووہ زیادہ موٹا ہو ہو رہا ہے بلغم کی وجہ سے تو اس میں ایسی دوائیہ دیں گے جو کہ دماغ سے نزلاوی اور بلغمی مادے آ کر کے حلق اس میں لہات میں جو ہے بھاریپن پیدا کر رہے ہیں وہ دماغ سے بھی خارج ہو جائے اور اس کے لیے دماغ کا تنقیہ کرنے کے لیے سب سے اچھی دوائی جو ہیں وہ آیاریج ہوتی ہے آیاریج یہ آیاریجات بھی بول دیتے ہیں دھیلے پن کو دور کرنے کے لیے ایسی دوائے دیتے ہیں جو اس کے اندر جو لہات کے اندر قبضیت پیدا کریں پاکھانے میں قبضیت نہ پیدا کریں لہات کے اندر یعنی کہ جو قبضیت جو فول رہا ہے اس کے اندر قبضیت یعنی کہ سکڑن پیدا ہو جائے یہ ساری کی ساری دوائیے استعمال کریں گے خلط بلغم کے لیے جو ہے وہ ساری کی ساری دوائیے تربود شہ مہنزل سورنجان ستخدوس وغیرہ وغیرہ دیں گے اور اس کے بعد دماغ کے تنقیہ کے لیے آیاریج دیں گے اور سکوط لہات دموی میں جو ہے چونکہ ہم خون کو پاک آنے میں خارج نہیں کرتے اور کوئی بھی مسہلے خون دوائی نہیں ہوتی تو خون کو کیا کرتے ہیں خون کو نورمل لانے کے لیے فسد کھولتے ہیں اور سر اور چہرے میں اگر کوئی بیماری ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ تر سرارو یعنی کہ قیفال کی فسد کھولے گی سرارو یعنی کہ قیفال کی فسد کھولے گی تو سکوط لہات دموی میں سرارو یعنی کہ قیفال کی فسد کھولے گی اب یہاں پہ جو ہے ہمارا سکوط لہات پورا ہو گیا اس کے بعد ہم حلق کی بیماریاں پڑھیں گے وہ ہم کل پڑھیں گے بس آج یہیں تک کسی کو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیجی